یہ بڑی ایک استاد کی پڑھن ہے ایک استاد کی پڑھن کی بطولت یہ ملا ہے علامہ وسیع احمد محدد صورتی رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں علامہ صدر الشریع رحمت اللہ علیہ لیکن انہوں نے جو ہے نا اپنی حکمت کی دکان بھول لی تھی اور بالکل جو ہے جب ملنے کے لیے آئے وہاں پر پھیلی بھی تو کہا کیا کر رہے ہو کہا کہ آپ چاہ رہا ہوں حکمت کی دکان کرتا رہا ہوں تو انہیں بڑا پڑھن پحسوس ہوئی کہ میرا اتنا ہونہار اتنا ذہین و بدین یہ شاگرد ایسی ہی ضائع ہو جائے گا انہوں نے اپنا ایک خط لکھا اور کہا کہ جب جا رہے ہو تو علیہ حضرت کی بارگاہ میں جا کر ملاقات کر لینا اور اس خط میں لکھا کہ میرے اس شاگرد کو کسی طرح اپنے یہاں پر رکھ لیں ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا جنانچہ جب اللہ کا صدر الشریع ملاقات کرنے کے لیے گئے کہ علیہ حضرت سے ملاقات ہوئی تو علیہ حضرت نے فرمایا رمضان میں یہاں آ جانا اور پھر اس طرح سے علیہ حضرت سے علفت و محبت ہوئی اپنی طلب کو چھوڑ دیا اور علیہ حضرت کے تامن سے ایسے وابستہ ہو گئے کہ آج دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں رکھتے تو شاید یہ بہار شریعت ہمارے سامنے موجود ہے یہ نہیں آگے یہ نہیں آگے یہ نہیں آگے یہ نہیں اور علیہ حضرت کا کھنزل ایمان یہ صدر شریع کی دیر ہے صدر شریع کو پڑا ہوتی تھی کہ حضرت بغیروں کے ترجمے ہیں اگر آنے والی نسلوں کے لئے ترجمہ کیسا چاہیے کھنزل ایمان کیسے تیار کریں کیا کچھ ہو آلہ حضرت یہ اللہ تعالیٰ نے وہ فور صحیح نہیں ملتی تھی آئیسا نہیں کہ جو آج پھل ترجمہ لکھنے کے لئے بیٹھتے ہیں ہزاروں کتابیں لکھی در سے اٹھائے در سے اٹھائے اور لکھ لیا آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے کھنزل ایمان کا بھی حال دیکھئے کہ حضرت صدر شریع نے عرض کیا کہ حق ترجمہ کر دیا جہاں قرآن پاک کا کیونکہ لوگوں نے ایسی ایسی لفظشیں کھائیں ہیں قرآن پاک میں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ فرصت ہی نہیں ملتی فتوہ نبیسی سے ایسا کرو کہ شام کو یہ دوبیر میں قیرولت کا وقت ہوتا ہے اس وقت آجایا کرو چونکہ صدر شریع دوبیر میں پہنچایا کرتے قلم دے کر کے اور آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ زبانی ترجمہ بھولتے جاتے اور وہ لکھتے چلے جاتے حضرت صدر شریع ایک بار سوچا کہ اس کو ملائیں تو دیکھتے کہ وہ پوری جو گزرگوں کی تفاصیل تھی سیم اس کے مطابق ہوا مجھ سے کچوچ بھی فرماتے ہیں ہے تو آلہ حضرت کا یہ ترجمہ لیکن یہ پوری ایک طرح سے کہیں اس کو تشریف ہی ہے تفسیل ہی ہے بلکل ہر نب اس کا جامعہ ہے اس کی طرح دوسرا لفظ نہیں لائے جاتے کس من پہ بات پی جائے آلہ حضرت کر لو جس طرف آگئے سکھے بڑھا کی بلکل سخائد شاہی تم کو رضا کو رضا جس سمت آگئے ہیں آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے نادیہ کلام ہے اس نادیہ کلام میں یہ مطا جو ہے نا یہ تاب تیلوی کا ہے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے جو چھوٹے بھائی ہیں علامہ حسن نادہ صاحب یہ اپنے جو ہے نا ان کے جو استاد ہیں داگ دیلوی صاحب ان کے پاس اپنے ناکی آشار کو چیک کرانے کے لئے جائے کرتے ایک مرتبہ جو ہے یہ جا رہے تھے آلہ حضرت نے فرمایا کہ اچھا میرا ہی کلام ہے اس کو بھی لے جا لیکن ابھی اس کا مطا تیار نہیں ہو چکا تھا جب وہاں لے کر گئے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنی طرف سے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے وہ سکے بٹھا دیئے ہیں جس سمت آگئے ہیں ملک سکے بٹھا دیئے ہیں ملک سکے بٹھا دیئے ہیں ملک سکے بٹھا دیئے ہیں